سپاہیوں ہم شکار کے لیے سرپنار جائیں گے حضور وہ جگہ خطرناک ہے شکار کے قابل نہیں جب حرن شکاری سے بہتر زمین کو جانتا ہو تو شکاری شکار ہو جاتا ہے یہ ہماری زمینیں ہیں ہم جہاں چاہیں گے شکار کریں گے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا حضور اب آگے بڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے حضور آپ انہیں دکھلنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کر سکے تو ایک سردار کو یہی کرنا چاہیے دیکھتے ہیں یہ ہماری امیدوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں سپاہیوں چلیے ہم بھرپور شکار کریں گے انشاءاللہ حضور چلیے تو یہ شکار پر سپاہیوں کی ساتھ جاتا ہے جی ہاں جناب تم آج خود شکار ہو گئے اور آن اسلام علیکم والیکم اسلام درسن فقی سمرخن تبریز اور پوری ترک سرزمینوں کو خبر پہنچاتی جائے سپاہیوں اپنی تلواریں باہر نکالو ایک نظر دیکھو ذرا دیکھ کر بتاؤ ذرا کس کی تلوار قلم سے زیادہ تیز ہیں تلوار سے زمین لی جاتی ہے اور قلم سے حکمرانی ہوتی ہے ہمیں علماء کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہے سپاہیوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ازا کو دعوت دی جائے فقہا کو یہاں لائے جائے ان سب کو ہم اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں گے میرے حضور جو بھی آپ نے اس وقت کہا اس سے ہمیں امید ملتی ہے عوام جانتی ہے کہ جب فتح شروع ہوتی ہے روشن کر دیتی ہے یعنی شہر کو میں علم کا گہوارہ بناؤں گا ماشا اللہ ہم ہمیشہ اپنا مقصد اونچہ رکھیں گے لیکن ہماری جڑے زمین میں رہیں گے ہم یعنی شہر اور اس سے آگے کے خواب دیکھیں گے لیکن ہم اپنی زمینوں کو نہیں بھولیں گے وہ ہماری بنیاد ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کارا جاہی سار کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جیسے آپ کا حقی جیسے آپ کا حقی جیسے آپ کا حقی دیکھتے ہیں شکار کون ہوتا ہے چلیں حملہ کرتے ہیں انتظار کرو ابھی نہیں ان کا سارا دیہان شکار پہ ہونے دو اس کے بعد ہم حملہ کریں گے یہ کھوڑے والے پتک کیوں نہیں پہنچے مر چکے ہیں سب کے سب آپ کا حقی جیسے آپ موسیقی 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 حق ہے اللہ حق ہے اللہ موسیقی میں تمہیں لینے آیاں چھوٹے جنجو پہلے تم اپنی جان بچانے کی سکر کرو پہلے موسیقی باتogoہ موسیقی 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 ہنو کے تو تم ضرور خوشور لیکن آہستہ آہستہ تمہاری موت میرے ہاتھ ہوگی پہلے تم اپنی فکر کرو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں اسمان موسیب نے پیٹے کی لاش کی بھیگ مانگے گا شرپاہیوں سبق اکشار ہو جاؤ کون ہے کب بخت اطراف میں نظر دھڑا ہو انہا لیلہ انہا لیلہ حراج ہوں موسیقی 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 شہید اورحان صاحب کے سپائی ہیں نشانہ تلاش کر انگیں جیسے آپ کوکم اورحان یہ گھوڑا تو اورحان کا ہے آیاس جی حضور یہ جھنڈا لے کر جاؤ اور انتہائی غور سے ان کے نشانات کا پیچھا کرو جیسے آپ کوکم اگر انہوں نے میرے پیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی حضور نشانات ادھر جا رہے ہیں اسمان پریشان مت ہو ملو اورحان مزہمت کرے گا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے آجاؤ بتاؤ اسے میں تمہاری گردن اتارنے کے لیے بیتاب ہوں گردن تو اس وقت میں تمہاری اتار سکتا ہوں اور ایسا ہوگا بھی لیکن موت تمہارے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی اسمان سے پہلے تمہاری موت ہوگی وہ بھی اسی کے شتاؤں بھی کامپ اٹھے گا موسیقی 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 آپ ہمیں اس کا مجھ سے بات کرو گے تمہاری باری اس کے باد بیسی بھی آنے والی تھی لگتا ہے پہلے تم مرو گے خب آگے اور گوئے موسیقی موسیقی بای سوگر بای 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 آران 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 ہم آگے بیٹا ہم نہیں بیٹا میرا بیٹا آران 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 میرا بیٹا آران شہدہ کو دفن کرنے سے پہلے تمہیں بھی زمین میں جانا ہوگا یہ تو دیکھو مجھے اس سے پہلے کہ اپنے کیے کیمت ادا کرو یہ زمین بھی تمہارے لیے حرام ہے زمین تم جیسے کمزروں کے لیے ہے ہم پلحالہ جائیں گے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تم نے میں نے بہت لاکھ پیار سے پالا ہے اپنے بیٹے کو تمہیں اس کی قیمت چکانے پڑے گی تم سب مرو گے کوئی نہیں بچے گا تم سب مرنے والے ہو جو کوئی بھی ہمیں جھونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی قیمت بھی ضرور چکاتا ہے چاہتے ہو یہ میرے بیٹا ہے میرے بیٹے کو تم نے چھونے کی ہمت کیسے کی کیسے کی ہمت کیسے کی ہمت تو تم نے میرے بیٹے کی انگلیاں دوڑ دیاں اب میں تمہاری انگلیاں کٹوں گا دیکھنا پھر نہ تو تم دنوار پکڑ سکو گے نہ ہی کسی بے گناہ کو ہاتھ لگا سکو گے میرے بیٹے کی ٹوٹی ہڈیاں تو جھوڑ سکتے ہیں تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا چلاو چلاو میری سرزمینوں میں صرف معصوم لوگوں کی ہی آواز سنے دیتی ہے تم جیسے کمینوں کی آواز کوئی نہیں سنتا ہماریا ٹوٹی نے چی Loch ٹوٹی empty کچی پہکڑ سکتے ہیں ٹوٹر ٹوٹی یا کوئی بھی دور یواز نہیں سنے گا موسیقی